آج اس محفل میں اس بزر میں ہم بات کریں گے تصوف کے صوفزم کے صوفزم اور اکیسوی صدی تصوف اسلام کا حقیقی پیغام ہے جو کہ رحم صبر صلح رحمی اور امن ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ سے ظاہر ہے تصوف کی بے ساتھ اتنی علمگیر ہے کہ یہ نہ صرف پوری انسانیت کا آہاتہ کرتی ہے بلکہ دوسری حیاتیات اور ماحول جس کی طرف حفاظت کر کے اگر یہ نسل کو منتقل کرنا ہمارا فرض ہے اس کا درس بھی دیتی ہے تصوف مساوات آجزی اور انسانیت کی خدمت کے حصولوں پر مبنی ہے تصوف سے سالک کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ ایک پست درجے خودگرزی بلہ دستی سے بلند درجے ضدبامی اعتماد اور انکساری کے جانب روح کرتا ہے صوفی تعلیمات کے حیاء کے لیے کچھ لوگ اپنی ذات و نفس کی پاکیزگی کے ذریعے اہمکدار ادا کر رہے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمیشہ سے مقدار کے معاملے میں میار کی کمی رہی ہے اگر آپ تصوف پر امام فشیری کی انتہائی ہم کتاب رسالہ فشریعہ کا جائزہ لیں تو آپ کو ماضی اور حال کی بہت سی ایک جیسی چیزیں دکھائی دیں گی ہم اپنے معاشرہ کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانا جاتے ہیں انسانی حقوقی تعلیم ایک برد بات معاشرہ قیام میں نہائیت معامل ثابت ہو سکتی ہے اور اس تعلیم کے ذریعے لوگوں میں برداشت اور اخلاق کا کلچر پیدا کیا جا سکتا ہے چونکہ افراد ان حقوقی خلاف ورزی کے مورد کے بھوتے ہیں اس لئے لوگوں پر انفرادی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر معاشرہ کا قیام عمل میں لائے جا سکے اس طرح عدب ہمہنگی اور برداشت پر مبنی اسباق ہماری تعلیمی نظام کا حصہ بھی ہونا چاہیے امید کرتا ہوں آج اس محفل سے آپ کو بہت کئی سیگر کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے زید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکائب کیجئے اور شیئر کیجئے